مجھے سننے اور دیکھنے والوں کو سب سے پہلے اسلام علیکم پھر میرے چینل کے کے ہوم گارڈننگ میں آپ سب کو خوش آمدید سو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے اپنا جیٹروفا کا جو پلانٹ ہے جو ٹری ہے جیٹروفا کا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ جیٹروفا کی جو ویرائٹی ہے اس کے لیفز جو ہے وہ بلکل سیدھے لیفز نہیں ہے بلکہ آپ کو میں دکھاؤ اس کے لیفز آپ یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے اس کے لیفز ہے اور کافی خوبصورت ہے اور دونوں سائیڈ اس کے گرین ہے جب پہاک جیٹروفا کی ویرائٹی ایسی ہوتی ہے جو سامنے سے لیفز اس کا گرین ہوتا ہے اور بیک سائٹ سے جو ہے اس کا لیفز براؤن ہوتا ہے وہ ویرائٹی بھی میرے پاس آویلیبل ہے پر وہ میں نے دوسری جگہ رکھی ہوئی ہے تو ابھی آج میں آپ کو اس ویرائٹی کی جو ہے شیئرنگ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تو کافی پرانا اور کافی اولڈ جو ہے یہ ٹری ہے اور میرے پاس بھی تقریباً یہ ڈیر سال سے ہے اور ڈیر سال سے میں نے اسے ہی لگایا ہوا ہے کافی گھنا تھا یہ اس کو میں نے ابھی جو ہے بہار کا موسم جیسے ہی سٹارٹ ہوا ہے میں نے اس کی پروننگ کر دی ہے کیونکہ کافی زیادہ ہی یہ پھیل گیا تھا اور برابر میں دوسرے جو ٹری ہے اس کے یہ ان کو ڈسٹرپ کر رہا تھا کافی اتنا مطلب جو ہے یہ گھنا ہو گیا تھا تو اسی وجہ سے میں نے اس کو جو ہے کٹنگ کی اس کی اور اب بلکل شیپ میں یہ آگیا ہے اور ایک اچھا سا شیپ جو ہے یہ ابھی دے رہا ہے اور کٹنگ کیے بھی تقریباً پندرہ دن ہو چکے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤ آپ یہ دیکھیں کہ اب نیو گروہ اس میں سٹارٹ ہو چکی ہے تو بہت جلدی یہ دوبارت سے اسی طرح سے گھنا ہو جائے گا اور نیو نیو شوٹس اس کے نکل چکے ہیں یہ دیکھیں آگے فرنس سے نیو شوٹس نکل رہے ہیں تو کافی فاسٹ گروہنگ پلانٹ ہے یہ اور فل آؤٹڈور ہے اور اور فلاورنگ پلانٹ ہے یہ اور اس کے جو فلاور ہے میں آپ کو دکھاؤ تو یہ چھوٹے چھوٹے اس کے اسٹارٹ نما فلاور ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے اور گچھوں میں اس میں فلاورنگ ہوتی آپ دیکھیں ایک ایک ٹہنی میں اس کے جو فلاورنگ ہوتی ہے اس کے جو کلیاں بنی ہوئی ہے یہ کافی زیادہ تعداد میں ہے تقریباً اگر کاؤنٹ کروں میں اسے تو تیس سے چالیس ایک ایک ٹہنی میں اس میں بلومنگ ہوتی ہے تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں اس میں تقریباً کافی ٹہنیاں ایسی ہیں جس میں سبی کے سبی ٹہنیوں میں یہ بڑنگ ہوئی بھی ہے تو مطلب بہت جلد ہی اس میں فلاورنگ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتی ہے کہ اس کے لیفز کم نظر آتے ہیں اور فلاورز زیادہ نظر آتے ہیں تو ابھی اس میں مجھے صرف کلیاں کلیاں تکھ رہی ہے لیفز زیادہ نظر اس لیے آ رہے ہیں کہ فلاور اس کے ابھی تک جو ہے وہ بلومنگ کرنا اسٹارٹ نہیں کیا ہے تو جیسے ہی اس کے فلاور بلومنگ کرنا اسٹارٹ کر دیں گے تو پھر اس میں فلاورز زیادہ نظر آئیں گے اور لیفز کم نظر آئیں گے تو بہت ہی خوبصورت یہ جیٹروفہ کا پلانٹ اور کافی خوبصورت انداز میں اس کی جو ٹہنیاں ہیں وہ بھی کافی موٹی ہے یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ پلانٹ کافی آلڈ ایج ہے کیونکہ جتنا آلڈ ایج پلانٹ ہوتا ہے اس کی جو سٹیمپس ہوتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ تھک ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے اس کی کیرنگ بہت آسان ہے میں اس پر جو ہے ڈیلی بیسیس پر تھوڑی وارٹرنگ کر رہا ہوں اور اسے میں نے جس جگہ لگایا ہے اس سے پورے دن کی دھوپ ملتی ہے بس سیمپل سی اس کی کیرنگ ہے ابھی بہار کا موسم سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی میں نے اسے کاؤڈگ اس میں ایٹ کر دیا تھا اب مجھے تقریباً چھ مہینے تک اس میں کوئی فرٹی لائزر ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکل سیمپل اس کی کیرنگ ہے ایک بہار میں نے اسے لگا دیا ہے زمین میں اب یہ خود بخود گروت کرتا رہے گا تو کیسا لگا میرا یہ جیٹروفا کا پلانٹ اب مجھے کمن کر کے بتائیے گا اور میری یہ شیئرنگ آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس کے لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا چلے اللہ حافظ